ہلو این اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے امید ہے سب دوست خیر خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میرے پاس ایک فون آیا ہے جس میں پروبلم یہ ہے کہ یہ آٹو ریسٹارٹ ہو رہا ہے یہ فون آٹومیٹک کسٹمر کا کہنا ہے کہ ایسا ہوا کہ یہ فون جو آٹومیٹک ریسٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا بلکہ یہ میرے ایک دوست ہے پرید بھائی آج جو کہ میرا کسٹمر بھی ہے میرا دوست بھی ہے اس کا فون ہے فرسنل اور اس کا کہنا ہے کہ یہ آٹومیٹک ایسے ہی ہو گیا یہ فون جو اینا ریسٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو جب یہ فون میرے پاس آیا اور میں نے اس کو کولا تو سب سے پہلے جو اینا میرا جو شک تھا وہ بیٹری پر گیا تو سب سے پہلے ہم نے اس پر بیٹری دوسری چک کی جب ہم نے بیٹری چینج کی تو تب بھی یہ سیم پروبلم تھا لیکن ہمیں ایک یہاں پر کچھ نیا دیکھنے کو ملا وہ یہ کہ جیسے ہم پون کے ساتھ بیٹری کنک کرتے تو فون آٹومیٹک سٹارٹ ہوتا اعلنگ کہ اس کی جو پاور بٹن ہے وہ میں نے چک کی پاور بٹن بلکل کلیر ہے اوکے ہے لیکن پھر بھی جیسے ہم پون میں بیٹری لگاتے تو فون جو اینا آٹومیٹک ریسٹارٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے مطلب فون آٹومیٹک آن بھی ہوتا ہے اور بعد میں یہ ریسٹارٹنگ بھی کرتا ہے اس پر ہم نے دوسری بیٹری بھی چک کی اور اس بیٹری کے اندر یہاں پر ایک جو اینا پریزسٹر لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے جو اینا ڈاری کیا لیکن پھر بھی جو اینا سیم پوزیشن ہے سیم ہی کنڈیشن ہے فون ابھی بھی جو اینا ریسٹارٹ ہو رہا ہے بلکہ جیسے ہم اس کے ساتھ اس کی بیٹری کنک کرتے ہیں تو فون جو اینا ہم پاور بٹن کو پریز بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی جو اینا فون آٹومیٹک سٹارٹ ہوتا ہے اور آن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو فاور بٹن ہے یہ بلکل اوکی ہے چلو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کا جو سٹپ ہے اس کو جو ہم سرکٹ سے الگ کرتے ہیں مطلب اس بوٹ کو ہم اس انر سے نکالتے ہیں اور وہاں پر بیٹری کنک کر کے چک کرتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا جو فاور سٹپ ہے وہ بھی اوکی ہے اور اس کا جو سرکٹ ہے اس کی کنڈیشن بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہاں پر میں سب سے پہلے یہ آپ لوگ کو دکھا دوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کا جو پاور سٹپ ہے ابھی یہ اس کے ساتھ کنک نہیں ہے لیکن جیسے ہم اس کی بیٹری لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ فون آٹومیٹک سٹارٹ ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فون آٹومیٹک سٹارٹ ہو گیا اسے ہی لگ رہا ہے جیسے اس کا جو پاور سوچ ہے وہ شارٹ لیکن اس کا پاور سوچ شارٹ نہیں ہے تو چلو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو مائکروسکوپ سکرن پر لے کے جاتا ہوں اور وہاں پر آپ لوگ کو اس کا جو کنڈیشن ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اور اس کو ہم کیسے پکس کریں گے سب سے پہلے اس کے جو کیمرہ وغیرہ ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں یہاں پر دو کیمرہ لگی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کیمرہ وغیرہ کو ریموو کرتا ہوں یہاں سے اور آپ لوگوں کو مائکروسکوپ سکرن پر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے مائکروسکوپ لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے اس کا والیم اور پاور سوچ کے جو کنیکٹر ہے پاور بٹن کے وہ ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے آن کر دیا اپنے جینا ملٹی میٹر کو اس کو ہم نے ڈائیورڈ موٹ پر سٹ کر دیا ہے صحیح ہے ابھی ہم ایک ایک فوائنٹ چک کریں گے اور آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر اس کا جو پاور سوچ ہے یہ شارڈ ہے یا نہیں تو ریڈ پروپ کو جو ہم نے گراؤنٹ کر دیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے والیم ڈاؤن یہ والیم آف ٹھیک ہے جی یہ اس کا گراؤنٹ فوائنٹ اور یہ اس کا پاور یہ اس کا پاور سوچ ہے لیکن بلکل ہوگے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس پر کنیکٹیوٹی آ رہی ہے یہ والیم سب بھی بلکل ٹھیک ہے کوئی فوائنٹ آپس میں شارڈ نہیں ہے تو یہ ابھی جو انا کیسے مطلب یہ کیوں اس طرح یہ فون کر رہا ہے تو سب سے پہلے جو انا ہم اپنے ویڈیو کو طورا سا پاس پار ورڈ کرتے ہیں اور اس میں اس کے اوپر جو یہ سیپٹی کور لگا ہوئے ہم اس کو اتار دیتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے جو انا یہ والیم بٹن کا جو لائن ہے وہ سیدھا اس کے نیچے گئے ہوا ہے اور یہاں پہ کچھ ریزیسٹر وغیرہ ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کو اتار دیتے ہیں اٹی جی اوکی اوکی تو پرند آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کا جو سیپٹی کور ہے وہ میں نے بہت سیپٹی اسے ریموو کر دیا ہے اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے اس کا سرکٹ لک آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی سو ابھی ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو پاور سوچ کا جو پلس پوائنٹ ہے یہ کس ریزیسٹر یا ڈائی ورڈ یا کپسٹر وغیرہ کے ساتھ اٹی اچھ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم یہاں پر چک کر رہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اسی ریزیسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی یہ ریزیسٹر شارٹ وغیرہ نہیں ہے دونوں سائٹ پر ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پر ایک ڈائی ورڈ بھی لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم چک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈائی ورڈ بھی بلکل اوکے ہے کلیر ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فون میں پرابلم یہ ہے کہ یہ فون جو ہے نا آٹو ری سٹارٹ ہو رہا ہے مطلب آٹو آن ہو رہا ہے ساری سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک ایک پوائنٹ میں نے اس کا چھک کر دیا یہ سائیڈوں میں جو نا جو سیوٹی کور کے سائیڈ لگے ہوئے ہیں سرکٹ پر نیچے تو اس کو بھی بھی نے توڑا سا ساپ کر دیا شاید یہاں پر کوئی فونٹ وغیرہ شارٹ ہو لیکن کچھ بھی یہاں پر ایسا نہیں ملا جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ فونٹ شارٹ ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ایک جو پسٹ ریزسٹر لگا ہوا ہے سو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے ریموو کریں گے اور ریموو کرنے کے بعد ہم چک کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فون ابھی بھی ریسٹارٹنگ کر رہا ہے کہ نہیں تو اس ریزسٹر کو ہم نے یہاں سے ریموو کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی اوکے نیکس اس کے بعد ہم اپنے فون کو ٹوٹ کریں گے سرکٹ میں اور اس کو چک کریں گے دیکھیں گے کہ یہ فون ابھی بھی ریسٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ جو ریزسٹر لگا ہوا تھا اکثر اوقات اس کی ویلیو جینا بڑھ جاتی ہے ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جینا یہ فون آٹومیٹک آن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم جلدی جلدی سے اس فون کو واپس پٹ کرتے اور پٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چک کریں گے کہ یہ جو ہمارا فون ہے یہ ابھی بھی آٹو آن ہو رہا ہے یا نہیں ابھی کلیر ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے سارے کنیکٹر وغیرہ آن ہمیں لگا دیئے ابھی ہم اس کے ساتھ اس کی جو بیٹری ہے وہ آٹیچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فون ابھی بھی آٹو سٹارٹ ہو رہا ہے یا نہیں تو یہاں پر اس کی جو بیٹری ہے یہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو اور فون کو میں آن نہیں کر رہا ہوں تو جیسی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں فون کو آن نہیں کر رہا ہوں تو فون فود آن نہیں ہو رہا ہے اتنے ٹائم میں یہ آٹومیٹک آن ہو جاتا تھا ٹھیک ہے ابھی ہم پون کو آن کرتے اور دیکھتے کہ اس کا پاور سوچ ابھی کام کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ریزیسٹر ریموو کرنے سے یہ کام چھوڑ دے تو الحمدللہ یہ جو ہمارا فون ہے یہ اوکے ہو گیا ہے وہ جو ریزیسٹر ہے اس کی ویڈیو بڑھ گئی تھی اور اس وجہ سے جو انہوں فون ریسٹارٹنگ کر رہا تھا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ فاکستان زندہ بات